ہلو ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس کا سال نام ہے ڈروٹا ویرن جو کے مارکٹ میں آپ کو مطلب نام سے مطلب برینڈز کی مل جاتی ہیں لیکن جو اس کے چند فیمس برینڈ ہے اس میں نو سپا ہے نو سپا فورٹ ہے ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی فورٹ ہے ڈرو سپا ہے ریلیس پا ہے اور اس کے ساتھ سار ڈائٹ رہا ہے یہ چند ایسے فیمس برینڈ ہے جو کہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور اور فارمیسی سے مل جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ڈروٹا ویرن کے یوزز بتاؤں گا یہ کن چیزوں کے لیے کن بیماریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یعنی اس کی ڈوزش کیا رہتی ہے اور اس کے سائیڈ فیس کیا ہوتے ہیں اور بالکل آخر میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کو ڈروٹا ویرن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل ہیلتھ اینڈ ڈرکس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو جو کہ ہیلتھ اینڈ ڈرکس کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میرے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کیجئے فالو کیجئے ڈروٹا ویرن جس کا تعلق انٹی سپازموڈک ڈرکس ہے یہ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ پٹھوں میں کچھاؤں کو دور کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے پٹھوں میں کچھاؤں پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو درد کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو ان کچھاؤں کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کے آنتوں کے سموت مسل یعنی پٹھوں میں کچھاؤں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو شدید قسم کے پیٹ کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس درد کو بھی ختم کرنے کیلئے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بڑی آنت کی بیماری ہوتے جیسے irritable ball syndrome کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے مریض کو زیادہ زیادہ پیٹ میں درد رہتا ہے اس پیٹ کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے ڈیروٹا ویرائن جیسی میڈیسن کے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ عورتیں جن کو منسٹرل پین بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کے منسٹرل پین کو کم کرنے کے لیے بھی ڈیروٹا ویرائن جیسی میڈیسن کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیورنگ لیبر سرویکل مسلز پازم ہو جاتے ہیں یعنی کہ سرویکل مسلز میں کھچاؤ آ جاتا ہے تو ان مسلز میں کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے بھی ڈیروٹا ویرائن جیسی میڈیسن کے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ مریض جن کو پتے میں پتری ہوتی ہے اس پتری کی وجہ سے ان کے گال پریڈر کی جگہ کافی زیادہ پین رہتا ہے تو اس پین کو بھی کم کرنے کے لیے ڈیروٹا ویرائن جیسی میڈیسن کے استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مریض جن کے گردوں میں پتری ہوتی ہے یا رینل کولک ہوتا ہے جسے گردے گا درد کہتے ہیں تو اس درد کی شدت کو بھی کم کرنے کے لیے دیروٹا ویرین جیسی میٹیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے دیروٹا ویرین آپ کو ٹیبلٹ فارم میں اور سیرپ فارم اور انجیکشن فارم تینوں فارم میں ایزیلی مل جاتی ہیں اور اس کو لینے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا استعمال ہمیشہ کھانے کے بعد کریں اس کو دن میں یویلی دو دفعہ لیا جاتا ہے صبح و شاہ تاکہ جو بھی مسئلہ اس کو حل کیا جا سکے لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں کیونکہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف بیماریوں کے لیے اس کی ڈوزج مختلف ہی رہتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے لازمی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ جانتا ہے کہ ڈیروٹا ویرین کے سائی ریفیکس کی بات کی جائے تو کچھ لوگوں میں سائی ریفیکس سامنے آتے ہیں اور کچھ لوگوں میں بالکل نہیں آتے تو اس کے جو یویلی کومن سائی ریفیکس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کے سر چکر آ سکتا ہے نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے بھوک لگنا کم ہو سکتی ہے مو خوشک رہ سکتا ہے اور ہاتھ پاؤں پر سویلنگ یعنی سوجہ نہ سکتی ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بلکل نیچے جا سکتا ہے لو ہو سکتا ہے یہ چند ایسے سائی ریفیکس ہیں جو کہ ڈیروٹا ویرین کے زیادہ استعمال کرنے سے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخری میں میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کو ڈیروٹا ویرین کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ڈیروٹا ویرین یا اس کے کسی بھی انگریٹنس الرجی ہے تو ان لوگوں چاہیے وہ ڈیروٹا ویرین کا استعمال بلکل نہ کریں اس کے علاوہ وہ لوگ وہ مریض جن کو دل کا مسئلہ یا جگر کا مسئلہ یا گردے کا کوئی بھی مسئلہ شدید قسم کا تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیروٹا ویرین کا استعمال بلکل نہ کریں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے لازمی کسیل کریں اس کے علاوہ وہ مریض جو بیٹ پر لیٹے رہتے ہیں یا زیادہ حرکت نہیں کرتے لمبے حرصے سے حرکت نہیں کر رہے یا وہ مریض جرکی سرجری ہونے جا رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیروٹا ویرین استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں مشورہ کریں اس کے بعد ڈیروٹا ویرین کا استعمال کریں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تھانکیو